ابراب رحمتک یا ارحم الراہمین اللہم انہا نسألک بزیارت روزت خاتم النبی الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے سید اللہ بیاء شاہد سرا کے واسطے کرم کر مولا شدی کی اکبر باسفہ کے واسطے رحم فرما مولا فاروق آزن بے ریا کے واسطے عدب و حلا کی توفیق دے مولا حضرت اسمان باہیا کے واسطے نظام مصطفیٰ پر ثابت قدم رکھیوں مولا حضرت علی شیر خدا کے واسطے ہم سب کی دعائیں قبول فرما مولا شہیدان کربلا کے واسطے اے پروردگار جتنی چھوٹے ردے اچھے بیٹھن سب دیامی قبول فرما یا اللہ کی تو تمامی کنمات فرما یا اللہ جبا وقت اخیر ہوئے تندہ ڈھہیر ہوئے سامنے مدنی لجپال دی تصویر ہوئے سبحان ربک رب العزت امنا یسفین و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین برکت بس سے سارے حراب کل مشوری پڑھو تھی ہے برکت بس سے سارے حراب کل مشوری پڑھو تھی ہے و لعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من يہده اللہ فلا مذل لہو و من يدللو فلا عادی اللہ و لشہد واللہ لا الہ الا اللہ و بہده و بہده لا شریک اللہ و لا مثل لہو و لا مسیل لہو و لا مماثل لہ و نشہدو ان سیدلہ و سندلہ و نبیلہ و حبیب لہ و حبیب ربنا و معبوب لہ و معبوب ربنا و منونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونون ونور ویلبنا ونور رکیتنا ونور ام قلتومنا ونور فاتمتنا ونور حسنیمنا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علی وعلا علی وصحابه اتمین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضهبا انکم الاجساء للبیت ویطاہركم تطهیرا قال اللہ تعالی فیشان نبی لا مخبرا وامرا ان اللہ وملائکته يسلون لالنبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللہم شل على سیدنا ومولانا محمدٍ مالا لسیدنا ومولانا محمدٍ وبارک وشل السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وَالَا آلِكَ وَا صَحَابِكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ نحیطی ماجب اللہ سلام علماء اہل سنت نوجوان آنے ملت بانی آنے جلسہ عراقین انجمن میرے قابلِ قدر دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں مدین قابلِ سلام میرے اماواتِ بھینہ میں جس وقت اسٹیج سے آیا چند دوستہ فرمائش کیتی ہے جو ربانی تو اردو ویچ بیان جاری رکھ انجمندِ عراقین نے حکم دیتا ہے تو سرائی کی ویچ تقریر سنا بڑے اتمنان دے نال تشریف رکھو انشاءاللہ سارے اندھر گھر پورا کرے سا میں کہیں دے جذبات مجروح کرن نہیں آیا ملک ویچ امن دی بڑی ضرورت ہے اتحاد دی بڑی ضرورت ہے میں کہیں دے جذبات مجروح کرن نہیں آیا میں تو کچھ جہنم کنوں بچاوانا آیا جنت دہ در دکھاوانا آیا مولا علی دی شان سنماوانا آیا صحابہ تے علی دا پیار دساوانا آیا تو ادے دلہ دیتا اور مدینہ لے نال بلاوانا آیا میں خود بھی جوانا آتے جوانا علی تقریر کرے نا یہ مجمع جوانا علی کا اور سبحان اللہ آکھے والد تک کوئی گزارہ تھیں گے جہری گل چنگی لگے گا زور دا آکھ دیو ہے سبحان اللہ گل کرنی ہے بڑے پیار دی گل کرنی ہے محبت دی اتے گل کرنی ہے الفت دی نہیں جس میں سے پہنچیا کچھ خورات میں مسئلہ چیڑا ہو گیا جیدی وجہ نال ذرا مسئلہ بن گیا ہے بڑے پینان نال تشریف رکھو میں کراچی کلوں گھن کے پشاور تائیں اور پھر پشاور کلوں گھن کے لندن تک حلال اعلان ودا دا جکو پنٹن نال پیار نہیں سکونے کلمے تیت بار نہیں ساڑے نزدیک اون میں لے تاہیں کوئی ولین ہی بندہ جب تاہیں کہ اندھی گدڑی تے میرا حیدر موہر نہ لاؤے جتنا زیادہ مجمع ہے کم مز کم نارا اتنی اچھی اواغنا لوہاں کہ جڑا ہی فضا کو چریندہ ہویا ساوے گمبتے لگے ہاں آشتے فریشتے ہیں آکھے نا مدنیلہ دے پالا نا رہے رسالت میں پورے ملک پچھ اعلان ودا کرےنا نبی دے بغیر گزارا نہیں نبی نہ ہوں دا کہیں دا چارا نہ ہوں دا نبی نہ ہوں دا کہیں دا گزارا نہ ہوں دا نبی نہ ہوں دا پاکستان تے جھنڈے تے چندر تارا نہ ہو میڑے پاک نبی مدینہ پاک دی مسجد رجواز بیٹھے کریں مجمع صحابہ دلگ جویا ہائی میڑا پیرہ بورے را دے شدیق اکبر موجودن امیر عمر موجودن عثمان غلی موجودن مولا علی موجودن میڑے پاک نبی انہی بات پر فرمینیل میڑے پاک نبی فرمینیل کیا میں تلدی ہوں دی نجاب کسی جڑا میں محمد عربی دے جھنڈے تلے آس زور دی آواز آوے میڑا چیدہ ہے نبی پاک نجھنڈا حق کے تو سیاک ہو حق کے زور دی آواز آوے نبی پاک نجھنڈا حق کے نبی دا فرمان حق کے طلبہ کے لئے ایک بات کرتا ہوں مدارے سے اسلامیہ کی تعلیم حاصل کرنے والوں اس ملک پاکستان میں ہر آدمی بولتا ہے بولنے بولنے کی طرز جدہ ہوتی ہے ریدر بھی بولتے ہیں بولوی بھی بولتے ہیں پروفیسر بھی بولتے ہیں مفتی بھی بولتے ہیں علماء بھی بولتے ہیں ناب خان بھی بولتے ہیں مگر اپنا اپنا طریقہ ہے جب کوئی ناب خان بولتا ہے اس کی زبان سے یا ہند نکلتی ہے یا مولود نکلتا ہے جب کوئی مقرر بولتا ہے اس کی زبان سے یا تقریر نکلتی ہے یا خطاب نکلتا ہے جب کوئی مفتی بولتا ہے اس کی زبان سے یا نصیحت نکلتی ہے یا فترہ نکلتا ہے جب کوئی مقرب بولتا ہے اس کی زبان سے یا تکریر نکلتی ہے یا باش نکلتا ہے جب کوئی فقیح بولتا ہے اس کی زبان سے یا فکاہ نکلتی ہے یا بخالہ نکلتا ہے جب کوئی وری بولتا ہے اس کی زبان سے یا تشمیح نکلتی ہے یا سکر نکلتا ہے جب کوئی صحابی بولتا ہے اس کی زبان سے یا روایت نکلتی ہے یا بیان نکلتا ہے لیکن رب کائنات کی قسم جب میرا مدینے والا نبی بولتا ہے اس کی زبان سے یا حدیث نکلتی ہے یا اللہ کا قرآن نکلتی ہے میرے پاک نبی جڑی گلہ کیا کو ہاں کے اچھی آوازہ ہوئے ترا جوشتی نوجوانوں جڑی گل نبی فرمائیے آکو ہاتھ کے میرے پاک بھائی میری تقریب ہے نہ بچہ نے بولنا ہے نہ بزرگاں نے بولنا ہے میں خودی جوانہ تو جوانہ کو سبق یاد کرا منایا جڑے پیر علی دے منلالے بٹھی ہو او زور دے بولا ہے باقی چوب بہرہ بایا میں علی علی کلوالوہا میں علی دے مہرالہوالوہا میرا علی دے بغیر گزارا نہیں آج غلط تھانی پیدا ہو گئی لوگ آچہ سننی علی کو نہیں منہ دے جوانہ اور کشیجہ سننی علماء سے پوچھو جب جل باشرہ چہروں نے کہا تھا کہ ہماری صلاحات میں حکومت آگئی ہے ہم نورے حیدری بل کر دے گے اس وقت سارے متحد خاموش تھے سارے ذاکر خاموش تھے ربانی نے لاہار کی انارکلی کے بہدار میں بیز آزار کے جمعے گفیر میں پولیس اور مجیسٹیٹ کی مدودتی میں کہا تھا کہ اپنی زبانوں کو لگان دو اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے دیماغ کو ہواں سے کھیلنے والو اپنی آواز کو بند کرو جب تک ربانی جیسا سننی جوان زندہ ہے پاکستان کی گلی گلی ہوگی حسین کی اببا کی اہلی اہلی ہو اصا علی دا نعرہ اصا علی دا نعرہ لاولالے ہے سادہ کی دا علی پاک آنکھو اہلی جنہ دا ہے زور دا بولو اہلی علی سرکنو گھن کے تیرا تہم پاک علی دا بجپن پاک علی دا جوانی پاک علی دا بڑھے پاپاک اینہو یا پاک یہ جو چندائی کابی ویڈ پہ علی چندائی کابی ویڈ پائی علی دا بجپن پاک جوانی پاک بڑھے پاپاک سرکنو گھن کے تیرا تہم پاک علی دا ساری زنگی پاک ربانی اہو کڑھے کل دی جے علی پاک والا علی نے جنہ جنہ دے پچھو نمازہ پر ہو سن او بھی تا پاک ہو سن علی پاکے تو سیاک ہو علی نو جوانو جوش دیا وادا لے لی یہ علی پاک والا علی دے پچھو جا جا نمازہ پڑھے ہیں جنہ جنہ دے پچھو علی نمازہ پڑھے ہیں او بھی فاکے ہیں مدینیہ نے لوگی میں دسینے ہیں اب یا دیس سال نماز پڑھے ہیں مرے پیر علی نے صدیقی اکبر دے پچھو دا سال نماز پڑھے ہیں حضرت عمر دے پچھو بارے سال نماز پڑھے ہیں عثمان گنی دے پچھو علی انہ کو حق سمجھائی تا نمازہ پڑھے ہیں علی نمازہ پڑھے ہیں تم مند پیا لے لے تیدی منہ یا علی دی منہ اسا علی دے درد غناہ میں علی دیا نہ بڑھے نہ بڑھ سی نہ تھے نہ تھی سی ماں کہے یا اللہ علی تحک بیاں بڑھا فرمایا بناون کو تو بنا سکنا پر بنے دا نمی اذا قضا عمرن فا انما یکول لہو کن فا یکول اللہ دی بارگارے کس چیز دی کمی ہے ہو ون اگو تھی رہن دے لیکن مولا والا علی تحک بیاں بنا فرمایا بناون کو بنا سکنا پر قادر تھی کہ علی بیاں نہیں بڑھے ہیں مولا کیوں نہیں بڑھے ہیں فرمایا علی بیاں بڑھا ہوا بر کعبہ بیاں بڑھا ہوا پہندا ہے علی ہوندہ ہوئے جن دی ولادت کعبے ہوئے علی ہوندہ ہوئے جن دی شہادت مسجد ہوئے علی آیا تا خدا دا گھر علی نے دنیا تو پردہ فرمایا تا خدا دا گھر علی علی والے ہوئے ہیں جن دے تعلق نالے خدا دا گھر درہ زور دے تاکھوا مارکہ تل انہیں آدے تو سا سستی چھوڑ دے تو میں اگرہ کرسی چھوڑ دے ہوا کہ آؤ علی کے دروہ دے پہ آؤ علی علی کرو اسا تا سدھے گائی علی دے در پہ نو جوانو ذرا جوشتی سبحان اللہ دی عباد آبے اسا گائی علی دے دروا دیتے ہیں اللہ دی قسمیں نبی فرمایا ما علم دا شہرہ علی ہوندہ در ماں تا گیا ہی سدھے دروا دیتے ہیں ماں کے علی تو ہی تو منبعہ ولایت بھی تو نور اللہ نور دی تنویر بھی تو نیمار نبوت دی تعمیر بھی تو اسرار امامت دی تابیر بھی تو عطوار ولایت دی تکبیر بھی تو قرآن مجید دی تصدیر بھی تو قاتب قدرت دی تحریر بھی تو غیرت الہی دی شمشیر بھی تو نظام مستخی دی ہو بہو تصویر بھی تو فرمایا علی تو ہی تو ہے ماں تو تدھے کو لائے میرے پیر علی فرمایا اگر میں کم منے نائے جو دروازے کم منے نائے بنیاب بھی من دیوار بھی من چھت بھی من ماں کے علی تو دروازے میں تکم منے سا ماں تدر تی آیا فرمایا پاک پیغمبر فرمایا مدیه فرمائے مینم ده شہرہ ابوبکران دی بنیابے مینم ده شہرہ عمران دیوارے مینم ده شہرہ عثمانان دی چھتے مینم ده شہرہ علی بھی دروازے ہم کے دیاں مل مل کے علی علی کرے اللہ بھی قسم ہے میں عبو بکر کو صدیق انگلو منینا جو علیہ کے من میں عمر کو فاروق کے عاظم انگلو منینا جو علیہ کے من میں عثمان کو زنو رہن انگلو منینا جو علیہ کے من یہ کہنا علی پاک کرہی نہ مننے ہاں اسا نہ مننو ہاں دعا کرو اللہ تعالیٰ سارا کو مدینہ دکھاوے میں پچھلے مہینے برطانیہ گیا لندن بریڈ فورڈ مارچسٹر لسٹر دے اندر میں تقیزہ کیتی ہیں اٹھو جب نے واپس آیا تو نبی پاک دے رو دے سلام چیتا ہے ایک توری میں نے پاک نبی دے رو دے تے لکھیا گھڑی نبی پاک فرمایا جہاں میری تے میری آل تے برود پڑے آئی کیا مطلب ہمیں نبی حد پکر کے جنت جنویل سا حسن نبی دے آل تے برود پڑے ہیں مولا علی تے برود پڑے ہیں علی کو مولا منینے رحلما منینے پیشوا منینے علی میرے صدیق دے یارے عمر دے دلدارے عثمانی دے بڑا پیارے اکوے خود حیدرے کر رہا رہے اسا علی دے در تے غلام ہے دوستو آج اختلافات پیدا ہو گئے آئی لوگا ترہ ترہ بھی اگر لاکیتیاں کہ تُو سا کے جارو علی کون ہے تُو سا کے جارو علی کیا ہے اسا تا دیا نجات ہو دی تھی سی جڑا علی دے جھنڈ تلے آسی نجات اسے دی ہے جڑا میرے پیر علی دے جھنڈ تلے آسی نبی پاک فرمایا کیامہ پہلے دی میرا جھنڈ ہو سی سواجو ہے نوجوانوں کیامہ پہلے دی نبی دے جھنڈ ہو سی آج کئی پارٹیا جھنڈ بڑھائی بڑھے نبی دے جھنڈ ہے میرے پاک پیغمبر فرمایا میرے جھنڈ دے ناؤسی صحابی پچھن کریں توڑے جھنڈ دے رنگ کیڑا ہو سی مرے نبی فرمایا نکالا ہو سی نا پیلا نا اودا نا نیلا میرے گمبہ دے رنگ بھی ساوہ ہو سی میرے جھنڈ دے رنگ بھی ساوہ ہو مجو دیر گذری صحابی پچھنا کیتا توڑی نشانی کیڑی ہو سی پاک پیغمبر فرمایا میرے جھنڈ دے نشانی ہو سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ میرے ملے دے جھنڈ سو نبی پاک فرمایا آئی کلمہ طیبہ میرے جھنڈ دے نشانی ہو سی صحابی پچھن کریں جھنڈ دے رنگ کی اوڑے دا ہو سی نبی پاک فرمایا آئی مین الشر کے علا الگرب میرے جھنڈا مشرق تنوں شروع تھی سی مغرب تنوں ختم تھی سی نبی پاک سے جھنڈ آئے پیلے شریف دے رہنا لے اور ربانی کی گل سنو ربانی ترے سال مدین شاہ یو پڑھ کی آئے نبی پاک فرمایا میرے جھنڈ دے رہا لباؤ الحمدے نبی پاک فرمایا کلمہ طیبہ نشانی ہے میرے جھنڈ دے رنگ صحابہ ہے میرے جھنڈا مشرق تنوں شروع تھی سی مغرب تنوں ختم تھی سی نبی پاک فرمایا آئی اے صحابہ میرے جھنڈ دے جڑا سی سہابی پچہ پیدے جھنڈے کو چاہ ورہی لکش ک 잘�وسی نبی پاک فرمایا من حمدہ لہو فی البدرے جہ میرے جھنڈا بدر서 چاہطے سہابی پشجن بدر وط husband سر یارا چاہتے مرمایا من حمدہ لہو فل اہودے جہ میرے جھنڈا اہود وطنے صحابہ میرے جھنڈا اہود وطنے وہ سر یارا چاہتے فرمایا من حمدہ لہو فل خندق جائے میرا جھندہ خندک میں چاہتے صحابی پلچھین خندک میں دیبان سال کے یارہ چاہتے فرمایا منہم نہ ہوں فل خیبر جائے میرا جھندہ خیبرے چاہتے صحابی پلچھین خیبر میں پلچھین خیبر میں تباہ چاہتے سمبالالہ کہو نہیں فرمایا تنہی گاہدہ جائے مکہ دی فتہ دے موقع تے میں محمد دے مونڈیا تے چڑھیا کھڑا ہے پاک نبی تو دے مونے تے چرنا نہ کہو نہیں فرمایا فاتمہ دا شاہرے کعبے دا جوہرے جب نے او حدیث پر پیر ابو حرارہ بیان کیتی ہے آدن میرے صدیق اٹھی کے متھا علی دا چمیہ ہے فرمایا علیہ کدھی شان والے کدھی حزتی عظمت والے نبی تے کو جھنڈا دیتا ہے آدن پیر علی اٹھی کے صدیق دا متھا چمیہ فرمایا ابو بکرہ تو بھی مدی شان آلے فرمایا میری کل شان ہے فرمایا علیہ تے کو نبی جھنڈا دیتا ہے تو شان آلے میرا علیہ تو مدی ابو بکر تو بھی شان آلے نبی تے کو مسلح دیتا ہے نبی پاک علیہ کو جھنڈا دیتا ہے صدیق کو مسلح دیتا ہے سوچو ہے رسے آدن کئی جھنڈے چاہی کھر مسلح بھولائی کھر آدن کئی مسلح چاہی کھر جھنڈے بھولائی کھر آسا دے آ مسلح آلے کھڑی دیک جہاں نبی کا مسلح ہے اور جہاں نبی کا جھنڈا ہے وہی نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے ہم جھنڈے کو بھی مانتے ہیں ہم مسلح کو بھی مانتے ہیں ہمارا علیہ جھنڈے والا ہے اور ہمارا صدیق مسلح والا ہے میرے دوستوں مدینی آلے لوگ اینہ حال سنے لیں مدینی آلے لوگ آدین جو علیہ پاک فغمبہ حجرت چیتی آئی صحابہ اکرام حجرت کیتی ہے نا جی بولو دور دی آباد آدھے جنہ کو شک کے دا پہ بولو اکثر مجمع طول آباد ہے تو آدھے علم دے اضافے واسے دسا تاریخ عرب دے اندر ایک واقعہ ہے تو آدین جو علیہ پاک فغمبہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کیتی نا دیکھو میرے والے جناب صدیق اکبر رسول اللہ دے نالن اللہ مدین پیر علی جس طرح ستے ہوئے ہیں جو لے جناب صدیق اکبر علیہ ٹورنہ ایک یہودی تلوار پکڑی ہے ہاتھ وے مدین پیر صدیق کو دے منمہ آقا تیرے نال کونے منمہ آقا تیرے نال کونے اور میرے پیارے صدیق سوچا جو میرے نال نبی ہے اللہ منمہ آقا تیرے نال کون ہے میرے نال نبی ہے اس ظالم کو نقصان پچھے سے جو میرے آقا ہے نبی نہیں کوئی بھی آئے ولی شدا کا دیکھتی زیادہ داغ دار کی مدین پیر صدیق نے فرمایا کیا بھی پوچھ دیا منمہ کا تیرے نال کونے مدین پیر صدیق فرمایا علم آیا رب نے اپنی کتابہ میں چلکیا مدین پیر صدیق فرمایا الرجلو یہدی الہ سرات مستقیم بھائیو رجل نہیں الرجل مثلکم نہیں بے مثال نکرہ نہیں مارسا الرجلو یہدی الرجلو یہدی الہ سرات مستقیم اثر ہم محسوس نہ کریں آج جسول مجید تھے آیا معاملہ کچھ عجیب بڑھیں جی خوراک ایسی کھا لئیے جو دے بعد ذہن مچک کر کچھ اُلٹیاں کچھ بخار ہو گیا بڑا زبردست میں تو اڑی محبت دیو جنال اسٹیج تھی آیا ورنہ اے میری پوزیشن ہے کہ سارویت میرے چکر ہے دماغ ساتھ نہیں دے رہا انشاءاللہ تسی دروش شریف پرسو اے جگہ بھیر شریف نال من وقیدت اس وجہ نالے ساڑے اہل سنت در ایک عظیم عالم دیم اس وقت پاکستان میں نہیں پڑھ کے پورے عالم اسلام بجھ سنیت بھی عظمت دہ نشان ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک فرمایا لوگو قیامت علی علی مرے قریبے امیر عمر میرے قریبے عثمان میرے قریبے پیر صدیق قریبے مدینہ لے لوگ انہیں حال دینے ہیں مدینہ لے لوگ آدھے انہیں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی تھی اہلی جوان تھی گے ذلہ دیتے کو پڑھنا ہوا تبھی شادی کروا میرے پیر علی آکھر لگا عمر میرے باپ کوئی نہیں کون میری شادی کرے جناب حضرت عمر فرمایا اے ساڑا یار اے ساڑے ہوں دے ایک ایک جہاں غم میں فکرتے گھوڑ ہیں نا جی ساڑے ہوں باپ نے فرمایا ان اللہ ینتکو الالیسانی عمر بے شک اللہ تعالیٰ حضرت عمر دی زبان سے بلینڈے اے عمر میری بھی فاطمہ جوان تھی گئی ہے میرا خیالے میں علی نال پر نا چھوڑا مدینہ علی لوگ انہیں بیان کرنن دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ پاک دی زیارت نصیب فرماوے اچھی آب آنکھ دیو نوجوانو مدینہ علی لوگ انہیں حال دینن مدینہ علی لوگ اے دن نبی پاک نے حضرت علی کو سدیہ فرمایا اکر بی لئی یا علی علی قریبہ جو لے حضرت علی قریبہ نبی پاک فرمایا علی حال دس کوئی پیسہ دے لائی ہے تکو پر نا ہوا تیدی شابی کروا سب جو ہے علی تیدی شابی کروا تکو پر نا ہوا مدینہ علی لوگ انہیں حال دینن آدن حضرت علی نے ارد کی تیم مدنیا نہ دھولتے نہ پیسے ایک جنگلہ لباسے جڑا میدانے جنگوٹ پاک کے لینا جکو زرہا دن سب جو ہے جنگلہ لباس نبی پاک فرمایا جلدی کر ایک مدینہ دے بغار ویچوے چاہ اندے بدلے جڑے پیسے ملے نا سا تڑی شادی کرے دوستان محترم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اپنی زرہ چاہ کے لینا آدن زرہ بھی کہو زرہ بھی کہو زرہ بھی کہو کئیان کیا پن درم کئیان کیا آٹھ درم کئیان کیا دہ درم کئیان کیا پندرہ درہ سارے یہودی کرتے ہوگئے اتنی دیر گزری ہے میرے پیر عثمان دیامت سیدیت ہے حضرت علی درمیان ویچ کرن یہودی قریب فرمایا یہودیوں کیا کرے کرنیوں جلے علی اپنا جنگل لباب پہ وچھنے ایسا خرید پہ کرنے میرے پیر عثمان غلی فرمایا رستے کنو حت ویلو خریدار آ چکی ہے کیوں پہ وچھنے یار آکے جوان تھی گیا نبی پاک نے فرمایا اپنا جنگل لباس وے چاہتے کو پرنو میرے پیر عثمان فرمایا کتنی پیسے خرچا حضرت علی فرمایا تقریباً چار سو درہم تقریباً چار سو درہم جناب عثمان نے گنی زراغی دیے زراغی دی چار سو درہم حضرت علی سوجھو ہے چنگل لباس میرے پیر عثمان جدہ اللہ اللہ اگن میرا علی یار میرا یار ہانگل ایک چار سو درہم ہے نی جناب عثمان گنی چار سو درہم لیتن ایک کتابہ آج توری عرب بچ موجود ہیں مصر یونیورسٹی دی ادھر بچ موجود ہیں ادھر یونیورسٹی دی جامع لیبریری ادھر لیبریری بے اندر موجود ہیں تن و نئی میں فی محرفت لالی میرے دوستوں میں مدینہ بچ ہوئے پڑھ کے آیا حضرت عثمان گنی دیتیاں چار سو درہم کتنی دیتیاں طالب علم دی مطالع دی اچھا چھا بولو طالب علمو نو جوانو جوشدہ اچھی آواز آوے چار سو درہم چناب حضرت یلیو المرتضا نے اپنی ذرہ جتی حضرت عثمان گنی ذرہ گر دیئے سرہ گن کے سدھے مدینہ پاک دی مفجد چین نبی پاک مسلط بیٹھے آکے ارکیتی مدنی آج حضرت علی جنگلہ لباس پہ بچے نہیں میں چار سو درہم دے بدلے خرید کی تے علی بیٹ چکے میں خرید کر چکے ہاں اور میں تو بھی ساتھ اتنال علی کو توفہ دیمنا چاہنا مدینہ لے لوگی میں حال دینے ہیں آج علی تھی دیر تھے یہ حضرت مرتی حضرت علی کتھے تشریف گنین رضی اللہ عنہما نبی پاک فرمایا علی جانی ہے کیا ہے پہچان کرے کیا ہے عرض کی تینہ تے عثمان غلی دیتو بیٹ چکیاں نبی پاک فرمایا تے بیٹ یہ انہیں خرید کی تے خرید و فروت ہو چکی ہے ہن تیرا یارتے کو توفہ دیندے قبول کر توجہ ہے نا انہیں دیا پس رکھا ہی انہیں دیا پس رکھا ہی آج بدلی نمازیں عظامیں بدل گئیں اسلام وہی ہے دکانیں بدل گئیں سارا مرنہ دھیڑتے پیٹتے ہیں اللہ غدی قصر ہے ہم سنت والجماعت اس لیے ہیں کہ ہم علی کے درمازے پہ گئے علی نے کہا جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے میں راضی نہیں ہوں آج تاری مسجد موجود ہے مدینہ منورہ دی اندر مسجد ایک قبلہ تیر دو قبلہ علی مسجد میاکہ سادھے ملک پہ جہیک قبلہ ایک تھا دوبان گر اکھے ربانی سید نبی پاک نماز پہ پڑھے نین صحابہ کو تیرے علی و قربان ونیوں نماز سے جنہ نمازہ دا امام آمنہ دا لال ہے زور دی آباز آوے نماز ہے اگو امام آمنہ دا لال ہے پچھو کالا بلال نماز ہو رہی ہے ایک یہودی تانہ دتا ہے جو قبلہ سادھ ہے نبی اسمان والدی تھا ہے یہ سنیں کیا پیاد ہے فرمایا فلن والی اللہ کا قبلہ تن تردہا محبوبہ فکر بھی کئی لوڑے جدہ تیرا مکڑا ہوسی انہیں صدق قابت اللہ ہوسی میرے دوستو اور بذرگو درہ توجہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرے آئی مقصد واقعہ دستان نہیں مقصد ہے کہ جیولے نبی پاک جو پھریں صحابہ پھرے ہم یا کہیں اس لئے برادری اچھی بولو نا گور دی عباد آوے ملکے عباد آوے جیولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھرے ہم اوے صحابہ پھرے ہم جیولے نماز ختم تھے نبی فرمایا اینہ علی ابن ابی طالب کتھے میرا علی جڑے حاضرہ فرمایا علیہ تے کو منہ کیتے نماز پھر اندہ نہیں تو پھر کیوں گے فرمایا میں کوئی کلہ تے نہیں پھر یا اترہ یار جو پھر اندہ کو دیکھے میں بھی نال پھر گیا علیہ دے جنتے اترہ ہوں نہیں میں تو جدائے کریں مطیدی منہ یا علیہ دی منہ علیہ فرمایا جنتے اترہ ہوں نہیں میں علیہ تے دے کتھے کہوں نہیں فرمایا میرے نال توڑا عثمان کھڑا ہے نبی فرمایا عثمان نماز کیوں پھرے ہیں اکہ میں کوئی آپ پہ تناہ پھریا توڑا منگیا عمر نال کھڑا ہے او جو پھرے میں ہی نال پھرے گئے نبی فرمایا عمر نماز کیوں پھرے ہیں میں دارے ہرکم کیوں تے کوئی سبق سکھایا ہے اکہ میں کوئی آپ پہ تناہ پھریا تے دہ سورہ صدیق نال کھڑا ہے اور جو پھر مہینال پھرے گئے اور جبین نبوت جبین صداقت دی طرح متوجہ ہوئی وہ اچھنے والا امت کا شفیق ہے جس نے پوچھا جا رہا ہے وہ سنیوں کا صدیل فرمایا ابو بکر تے کم بنا کیتا ہے نماز ایک حلیدہ نہیں تو سارا پھر گئے اگر قبلہ ساکو کے پتہ خدا ادھے ہے کہ ادھے تو ساکھ ہے ادھے پی اصاک ہے ادھے جدہ تو سا دے انہیں اصا مرے پاک نبی نے حضرت صدیق اکبر کو سینے نال چلائے فرمایا ابو بکر تے جماعت میں میرے طریقے سے عمل کی تھی آج کلو تے سنت و جماعتیں اصا ہونڈین دے سننی بڑے ہیں جنادہ قبلہ بدلی سا دے تعلقی مولا علی نال علی دے تعلقی عثمان غنی نال عثمان غنی دے تعلقی فاروق عاظم نال فاروق عاظم دے تعلقی صدیق اکبر نال صدیق اکبر دے تعلقی مصطفیٰ نال اور مل کیا کو مصطفیٰ دے تعلقی خدا اصا ایہ گلا دے عللہ اللہ دے اصا دے ایک گل دسو جتنی حضرات بیٹھی ہو توانی کوئی شادی کرے توانی کوئی خرچہ کرے توانی کوئی خرچہ کرے توانی کوئی پرناوے دوڑیاں دے بات چوک دے توانی کوئی پرناوے آلے کو مندے کھڑا کر دے توسا برداشت کرے سو بولو برادری کچی عوال آوے اور پیر علی دی شادی کرنا نالا تو عثمان غنی ہے جو عثمان غنی کو سبا لاوے ڈہار قیامت دے لی پسند کرے سی شادی ہو رہی ہے مدینہ کی مسجد میں کون دولہ بنہ ہوا ہے اور کون دلہ بنی ہوئی ہے سولہ کون ہے دلہ کون ہے ابھی ابھی اخبارات میں فوٹو چھپے لیڈی ڈیانا اور شہدادہ چارلس کی شادی ہوئی کے لی بி جن نے فیوچر نکھا لیں اخبارات میں رہا ہی تو انہوں نے لکھا کہ بڑی شادی بڑی شادی دے کیا شادی تھی دو جوانو کہ دلہ پیدا ہوا پادشاہ کے گھر دلن پیدا ہوئی وزیر کے گھر دلہ پیدا ہوا پروفیسر کے گھر دلن پیدا ہوئی لیکشنار کے گھر لوگ کہتے ہیں بڑی شادی تھی دلن پیدا ہوئی جسٹس کے گھر دلن پیدا ہوئی اسپی کے گھر پلن پیدا ہوئی کبشنر کے گھر لوگ کہتے ہیں یار بڑی شادی تھی دولہ پیدا ہوا سندکار کے گھر پلن پیدا ہوئی کارخاندار کے گھر ربانی کہتا ہے وہ کیسے شادی ہوگی دولہ پیدا ہوا خدا کے گھر دولن پیدا ہوئی مصطفیٰ کے گھر حضرت علی کعبہ پیدا ہوئی فاطمت الزہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر ولادت ہوئی نکاح پہلالا امام لنبیہ سدیدے والا صدیق اکبر اکھو سبحان اللہ کچھی عبادہ دے مارکہ اللہ اکبر میاں سدیدے والا صدیق پینڈ دے دارے بڑھا والا امیر عمر سبالہ عثمان علی گھوٹ بڑا گھڑائی علی دولہ بنا ہوا ہے شجاعت کی چادر علی کے کندھے پر حادر کرر خرید کر لیا تم نے چند کا لباق بیچ لیا اب عثمان تمہیں واپس کرتا ہے اے علی قبول کرو تو علی کے ہاتھ اس نے بلند ہوئے کہ علی کی بغلے نظر آنے لگی اور فرمایا یا رب کعبہ اے کعبہ کا رب میں علی عثمان سے راضی ہوں جواب دے تو بھی راضی ہے یا نہیں نبی کائنات نے فرمایا میں راضی خدا نے فرمایا رضی اللہ انہم بردو انہم دوستو عثمان سے علی راضی بھولو علی کچھ یہ راہ لے علی علی راضی نبی راضی خدا راضی اگر چونی سے جا کے نراض اسی تکیرہ کا کھٹ پیسی میں پیر علی درد ملنگا میں دا علی دروا دیتیا علی علی کر علی جے کم آخی اوکم بننا کو سی تا علی دا غلام جے علی درد غلامے تو اوے نماد پر جی میں علی پڑیے اوے بانگ دے جی میں علی دیتیے میں علی دا غلامہ میں علی درد غلامہ حضرت امام تکی امام نکی امام امام جاپیر ساگی امام محمد باکر میں لے امام امالا میں لے تکی امام لوگو حضرت امام تکی صحبیب آپ امام پر میں بانگ دیتیے جری حضرت امام مساہ قادم دیتیے امام موسا Beverly جاپر دیتیے امام محمد جاپر کیری بانگ دیتیے مسلمانو امام اللہ جری امام محمد باکر دیتی ہے جڑی پیر صدیق دیوائی ہے پیر صدیق ہوا باغ دیوائی ہے جڑی پاک پیغمبر حضرت بلال کل دیوائی ہے پاک پیغمبر حضرت بلال کل ہوا باغ دیوائی ہے جڑی حکلک چلی علام نبی ایدی موجود گی ہے محجدی اکسار اکس اللہ نے جبریل امین کل دیوائی ہے اچھا یاد یہ آج پیر علی دمانے والا ہے ہوا بانگ دے میں علی کو امام مرے نا علی امام المتقیلے متقینہ دے امام پرہیز گاران دے امام اولو علی پرہیز گاران دا زور دی آباغ نہیں ہے یہ علی پرہیز گاران دا نوجوانوں سینے میں چھتا کے تو لاکے نا انہیں زور داکھو علی پرہیز گاران دا علی شرابیا دے امام نہیں نشکرلالیا دے امام نہیں علی بہاولک جکریہ ملتانی دے امام شہرکنی علم نوری حضوری دے امام مجھے خوضہ کمرو دین سالوی دے امام اور میری ملت دے جوانوں دے دا علی لاہور دے داتا علی حضوری دے امامیں شہنشاہ بغداد دے امامیں اور علی متقینہ دے امامیں پرہیز گاران دے امامیں نمادی دے امامیں جدہ دی قیامت دا ہوسی علی نال اوسن جدہ نمازی ہو علی کو جتنی طاقت ملی ہے یہ سب رسول اللہ کی ختم نبوت کا صدقہ دیکھو میرے وال دیکھو میرا پیر علی جام مسجد کوفہ بے اندر سکھے ٹکڑے بیٹھا کھان دے ارے کو متھے تے پسینہ ہے متھے تے زور بھی عواز نہیں ہے مارکہ میرے وال دکھا ہے متھے تے اردو سمجھنے والوں کے لیے یوں کہہ دوں کہ جبین ولایت پر خلافت کا پسینہ تھا ارے سکھے ٹکڑے بیکھانے لیتے پسینہ ہے ارے میرے والے پسینہ ایک جٹ ہے یادے واہی علیہ اتھا دا خیبر دا کلہ چاہ مارے آبی اتھا سکھے ٹکڑے نہیں کھا سکدا فرمایاتا ہے علی کو سمجھا نہیں ہوئے اے جڑے سکھے ٹکڑے پہ کھانا ہے یہ علی دی اپنی طاقت ہے جڑے خیبر دا کلہ پر ٹیام محمد عربی دی نگاہ دا سر ہے اور ایمان نے لسو مذہب ہو سچا ہے جڑے علی دا ہے یکو بیا مارکہ بولو اچھیو آنال جڑے پیر علی دے مننے لال بچے حضور دا بولو میں آدھا علی دا مذہب سچا ہے علی دی بانگ سچی ہے علی دی نماز سچی علی جی میں نماز پڑھئے تو بھی اوہے نماز پڑھ امامہ جی میں نماز پڑھئے جب پنچ سندہ منگلالائے اہل بیعت دا منگلالائے اوہے نماز پڑھ حضرت امام تک کی نکی کروں کہیں پچھا لوگ آدھے نماز نہیں تھندی جب تہیں وٹی نہ رکھو ان تم نے حربانی فرما دا سو وٹی رکھو نہ رکھو امام فرمایا اسو تو وٹی کوئی نہیں رکھی جو فکہ جعفری ہے جو امام امام جعفر صادق جو نہیں رکھی امام جعفر صادق جو نہیں رکھی فرمایا حضرت امام محمد باکر صادق جو نہیں رکھی امام محمد باکر صادق جو نہیں رکھی فرمایا میرے عبد زین و لابدین صادق جو نہیں رکھی فرمایا کربل دا ٹبیت مارے باب حسین صادق جو نہیں رکھی حسین صادق جو نہیں رکھی فرمایا میرے باب علی صادق جو نہیں رکھی علی صادق جو نہیں رکھی فرمایا جنب دی بطول صادق جو نہیں رکھی جنب دی بطول صادق جو نہیں رکھی جنہیں باب محمد جو نہیں رکھی پاک پیغمبر تسا بٹی کیوں نہیں رکھی فرمایا ساری زمین مسجد کہنا ہے اُتھائی نماد فردین جتا نبی نشان لامنا پر جڑے لے میں پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تھے میں اپنی امہ آمنہ کے پیر بھی چوباہ رہایا کہ میں آکے یوں نبوت علامتہ زمین ترکیا کہ رب حبلی امتی یا اللہ میری امت بخش دے یا اللہ میری اللہ نے فرمایا اشودو یا ملائکہ فرشتو گواہ ہو جاؤ پہلے ساری زمین مسجد کوئنا ہے اور مطح محمد عربی دلہ گے ساری زمین مسجد بن گے میں ہیک گل پڑے کو پجدہ برادری جتنی بٹھ ہوئے ہو نبی پاکی ہیں سیرتا رکھے مکہ شریف سے زمین پاک کی دیئے یہ بھیرے دی آدھن زمین دے زریا کو ہکلو جنال نسبت آکھو زمین دے زریا کو ہکلو جنال کچھی آواز آگے زمین دے زریا کو ہکلو جنال نبی امیں متھا چا رکھے بھرتی ساری پاک تھی ونجے جنہ کو چوڑا سو سال تھی کہ نبی دے موڑے نال موڑے لئیتے وہ حالہ پاک نہیں تھے میرا پیل علی فرمیند آئی اور دنیا والوں میں نبی پاک کہنوں دھیگ جدیئے صدیق نبی کو دھیگ لیتی ہے علی دی تعریف تا مکمل تھی دی ہے جی علی دی یارہ دیگر سنا آج جوانی ہے شباب ہے جی میں مر دیا نوڑے ٹپے ودا گا آسن کبران لگ سن خبران میرا دوست اس زندگی ہمیشہ دی کوئن نہیں ہے کہ دی مر وڑنی اللہ دی قسمِ نیار کا ماسی نہ رشتہ دار کا ماسی نہ کوئی غم خار کا ماسی نہ کوئی غم گسار کا ماسی اُسا کام ماسی تا مدینِ دا احمدِ مختار کا ماسی نماز دا آبی بار قرآن دا کائی بار اللہ دی قسم ہے ممبرِ رسولتِ باتھا ساری زندگی میرے پیرے لی بھی نماز قضا نہیں تھا ایک نماز قضا تھی من لگی ہے نبی پانک فرمانا ہے ہے لی نماز قضا پڑھنی یا عدا پڑھنی توجہ ہے نا نماز قضا پڑھنی یا اچھی آواز بولو نماز قضا پڑھنی یا نماز قضا پڑھنی یا عدا فرمایا اُمتی تیدہ ہوں ماتے نماز قضا پڑھنی مارکہ جتنی حضرات بیٹھے ہوئے ہو میں انشاءاللہ سرکے دا جواب دے ساں فکر دی لوڑ نہیں تکریر دے بعد انشاءاللہ میں آیا تے رسطے دک بندے پر کی پکڑھئیا کہ جیئے دا جواب ضرور دیو ہے میں انشاءاللہ تعالی اپنے آساب تے کرٹور کیتے ہو یہاں میں تے اچانا جو ای ملک کے اتحاد ہوئے شاہلہ شیعہ سنی صحابہ دینا تو کٹھے تھی ونجن اکوابین اچھی عبالہ دے میں پورے ملک میں چکریرہ ودا کرےنا میں دنیا کو اتحاد سبق لینا ودا میں آدھا لوگوں اتحاد کرو اس ویلے بڑی ضرورت ہے اتحاد دی جو بندی بریلوی شیعہ سنی اہل حدیث سارے یا رسول اللہ دینا تو اتحاد چکرو ملک امن کی ونجن لیکن جو لوگ رکے دیکھے میں کچھ رینن میں انہوں آگا دیکھو بیا کوئی نیتا میادا حیدر اکرار دینا پہ کٹھے تھی ونجن اوہ نمات پڑھو جی میں علی پڑھئے اوہ نمات پڑھو جی میں صحابہ پڑھئے علی نے حضرت عیشہ کو اما آکھے تو ساہی آکھ نبی پوچ صلی اللہ علیہ وسلم دے پردہ فرما ون دے باد جو بلے میرا پیر علی بنجے ہاں آکھے ہاں اماں حضرت عیشہ فرما دے علیہ یو درہ مسلہ تا داس نبی این فرمایا یہی حضرت عیشہ فرما دے اما تو تو اما شان علی ہیں حضرت عیشہ فرما دے علیہ در والا تتو ہے علیہ کیا اما شہر والی تتو ہے شہر والی تتو ہے انہیں غلط کم نہ کرو اللہ دنا منو علی دنا پہ کٹھے تھیو علی عدیب الحقیقت ہے علی نسبت الرسالت ہے علی عدیب ولایت ہے علی اسلام کی شان ہے علی مومن کی آن ہے علی نظام مصطفیٰ کا سچا ترجمان ہے آلی کے نوم پر اتحاد کرے مگر کیا کرا رکے دینے مجبوراں سا کوئی گول نہ پوندے ایک صاحب بڑا اسرار کیتا ہے کہ ربانی صاحب تو سا سنی لوگ ست گھڑے نال مردے کو دھمین دیو اسا چالی گھڑے نال دھمینے انڈا سو چالی گھڑے علا پاک ہے یا ست گھڑے علا پاک ہے ان بھیرے شریف آلے ہو اے مسئلہ ہی ربانی نے حل کرنا ہے اس کی سمجھیں اگلہ نہ کرو میں اپیل کرے نا اوے غصر دیو جی میں مولا ہے لی میں توڑے کوئی پشدہ مار کا جتی حضرات بیٹھے ہوئے ہو اے کتے دی حڈی تھا تو سمندرہ دے درمیان چالی دی لٹکا کے کھڑا دیوں پاک تھی ویسی بولو کچھی اب آدھا دے زور دی اب آدھا دے اے کتے دی حڈی چالی دی سمندرہ اتنے لٹکی رہا دے پاڑے کو کھڑا پاک تھی ویسی چیکڑا کتے دی حڈی سات سمندرہ دے پانی نال پاک نہیں سی سکتی اے لی دے یاران در دشمن چالی گھڑا نال پاک نہیں تھی سکتی میرا مقصد تنقید کرنا نہیں میں اپیل اتحاد بھی کر رہا میں آدھائیوں نے کہا ملک میں امن پیدا کرو ہم یہ بات ببار جب دول کہہ دینا چاہتے ہیں کہ رب بیلم جزم کی قسم ہم پہلے بھی کہتے تھے ہم آج بھی کہتے ہیں جو غیروں کا سہارہ لے کر آئے گا ہم پاؤں کی ٹھوکے سے اڑا دیں گے جو مدینہ والے کا گدا بن کے آئے گا سرکتات بنائے ہمیں سیاست کے ہیر پھیر لپنا نہیں آتے ہمیں سیاسی چکر نہیں آتے ہم تو کہتے ہیں خدا کرے سب کی آج بس سمر جائے دوسطہ اتھا دیٹھ ہوئے ہونا میں ان اگلے دی برطانیہ گیا گلاس کو یونیورسٹی دے اندر میں پاکستانی طلبہ نے بلایا ٹھیک انگریز نوجوان اٹھی کھڑا تھی آکا لگا ربانی صاحب دنیا چاند تک چلی گئی ہے آپ ابھی تک ہمیں یہ کہنے آیا ہے کہ آپ مسلمان بنو میں واپس کھڑا ہویا میں آکے ہو ترقی آپ تک اہلانے والو اپنی ترقی پر ناز کرنے والو لینان اور اس چالن کی تھوری پڑھنے والو تم کہتے ہو کہ ان کی بات کرو جو چاند تک گئے ہیں ربانی کہتا ہے اس نبی کے دروازے پہ آؤ جس کے قدموں میں چاند آ گیا خدا کے لئے آؤ ایسی تفرقہ انگریزیاں باتیں نہ کرو نہ رکے دے کر چھیڑو ہم کہتے ہیں آؤ علی کے نام پر اتحاد کریں جو کام علی نے کیا وہ ہم بھی کریں میرے پیر علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئی فرمایا جو لے نبی پاک نے پردہ فرمایا آئی غسل دے والا علی نے آئی سبحان اللہ اکھو چیوازنا آئی دور داکھو اللہ کھڑا جان دے دے ساری متفکن علیہ ربا سہن جو لے میرے پیر صدیق پردہ فرمایا آئی پتر عبد الرحمان کو ہی گا لوا کیا آس جو ون حسن حسین دے بابے کو آج جنہ حتھانال غسل نبی کو دیتی میں صدیق کو آج جنہ دے اتبار نہ ہو دے اگلے اندے پیچھو نماز نہیں پردے انہ کو آپ اتبار آئی تو وہ سیطان پر کریں میری کام اللہ دے بارگاہ اتنے رو انہیں غلط قسم دیاں گا اللہ نہ کرو